ملک جلی خوکر آپ سے مخاطب ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو میں ذرا ٹاپک سی ہٹ کے بات کر رہا ہوں آج آج میں آپ کو ایسی انفرمیشن دے رہا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان میں جو سیچویشن چل رہی ہے جو حالات چل رہے ہیں تو اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی علمات دینا چاہتا ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام چینلوں بھی بھی چلتا رہتا ہے کہ حکومت کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی بندہ ایسی کوئی نازبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف یہ کارویے کی جاتی ہے تو دوستو گزارشی ہے کہ بھی پنجاب حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کا مقصد ان لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کرنی ہے کارویے کرنی ہے جو کہ ان کے خلاف کسی کے خلاف بھی نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کی بدخواہی بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایسے ایسے القابات استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کو بولیں گے عزت حد تک تو پنجاب حکومت نے ایک قانون منظور کیا ہے جو کہ اس وقت لاغو ہو چکا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھی جتنی بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر استعمال کر رہے ہیں اپنے چینلز مغیرہ پر جو بھی بات چیت کرتے ہیں جس میں ٹک ٹاک ہوگی فیس بک ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا اور اس کے بعد ٹوٹر ہو گیا اس کے اوپر جو بھی الفاظ جو ہے جو بھی کسی کی خلاف غلط الفاظ استعمال کرے گا اس کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ ہوگا اور تیس لاکھ روی جرمانہ ہوگا یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے قانون باقعدہ منظور کر لیا ہے اور اس کی بازگش جو ہے بہت دور تک سنے دے رہی ہے اور اس کے خلاف سرا پہ اتجاج بھی ہیں لوگ خاص کر وہ لوگ جو یوٹیوب پر حکومت پر تنقید کرتے ہیں اداروں پر تنقید کرتے ہیں ان پر نازب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا رکنے کے لیے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے حکومت نے اقدام اٹھایا ہے حکومت پجاب نے انہوں نے باقعدہ ایک جو ہے نا قانون پاس کیا ہے جس میں ان کے خلاف حتہ کے عزت کے باقعدہ دعویٰ ہو سکیں گے اور ان کو تیس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ سب لوگ کو چاہیے کہ حکومت خلاف اور اداروں کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہ کریں جسے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اس قانون میں یہ بھی ایک فیسلیٹیز دیکھی ہے کہ خاص کر خواتین پر جو ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم جاتی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سراہ ہیں ان کو باقعدہ حکومت فل سپورٹ کرے گی لیگل سپورٹ کرے گی ان کے باقعدہ تو ان کے جو فل بیچ ہوں گے ان کے کیس کو سننے کے لیے جو بھی معاملات ہوں گے تو اس کو باقعدہ ہائی کورٹ کا بیچ سنے گا اور اس کے خلاف جو بھی ثبوت سامنے آگئے اور ان کے خلاف کاروک کی جائے گی اور ان کو باقعدہ حتہ کی عزت کا تحت ان کو تیس لاکھ روپے جرمانے کا بھی جرمانہ ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے لہٰذا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے تمام ساتھوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے چینوں پر اپنے اپنے جتنی بھی آپ کے جو سیکٹر ہیں اس میں جو بھی الفاظ استعمال کریں حکومت کے خلاف یا ایداروں کے خلاف ذرا سوش سمجھ کے کریں یہ آپ کے لئے بہت پریشانی کا باعث بنے گا تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ میں ایسی چیز پر پیدا کریں کہ جو کل کو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے لہٰذا حکومتی اقدامات جو ہیں بلکل ٹھیک بھی ہیں ہم اس کو بہتر بھی سمجھ سکتے ہیں اور نہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو آپ آزادی ختم ہو چکی ہے آپ لوگ جتنی بھی حکومت کے خلاف یا ایداروں کے خلاف جو بھی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ ایسی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ نہ قابل برداشت ہوتے ہیں تو حکومت نے یہ بڑا سخت اقدام اٹھایا ہے لہٰذا اب تمام ساتھیوں کو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی کسی کے خلاف بھی ٹھیک ہے تو لہٰذا ایندار کے لئے احتیاط کریں اور اس طریقے کے جو ہنا ایسی ویڈیو بنائیں جسے ملکی اور قوم کی ترقی اس میں آیاں ہوں حکومتی اداروں کے پر کیچر نہ اچھا لیں ان کے خلاف نازے زبان استعمال نہ کریں ٹھیک ہے تو اسی میں جو ہنا سب کی بھلائی ہے تو لہٰذا میری آج کی ویڈیو اس پر بھی تھی تو میں یہ قانون منظور ہوا ہے پجاب حکومت کی طرف سے تو میں نے کہا بھی آپ کو بھی انفرمیشن دے دوں اور تمام ساتھی اس پر جو ہے سختی سے عمل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے کل کو آپ کو تو قانونی چارجوئی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں آپ سب دوستہ کا مشکون ہوں اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاکہ چلوں کہ اس کے ساتھ اور بھی میں ایسی ایسی علمات آپ تک فرام کرتا رہوں گا جو کہ آپ کو فیادہ دیں گی جو بھی ہوں گی تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ میں کچھ ایسے معاملات پر ڈسکس کروں گا جو کسی کو مسائل پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو میرا اس اس میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا تو میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کمنٹس کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پہنچ سکے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اللہ تعالی ہم سب کامینا سے ملتے ہیں اگر نئے ویڈیو میں جزاک اللہ والسلام